اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی پی سی میں کاسٹ این کمپنسیٹری کاسٹ یہ قیسٹن آپ کو اس طرح سے آ سکتا ہے کہ سیکشن 35 اور 35A میں ڈیفرنس آپ بیان کریں اس میں تو کاسٹ ہوتا کیا ہے کاسٹ ایک ایسی اماؤنٹ ہے مونیٹری فارم میں جو کہ وننگ پارٹی کو دی جاتی ہے لوزنگ پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے کیونکہ جنرل پرزمشن یہ ہے کہ جو پارٹی ہوتی ہے لیٹیگیشن میں جتنے بھی اخراجات ہیں وہ خود بیر نہیں کریں گے لیکن کیسز میں جو ایکسپینسیز آتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وننگ پارٹی کو جو اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ کاسٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کی کاسٹ سی پی سی میں بیان ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ٹاپک آغاز کرتے ہیں کہ کاسٹ اس پیمنٹ آوارڈڈ بائی کوٹ تو سکسیسفل پارٹی تو لیٹیگیشن اب یہ عدالت کی سواب دیت ہے کہ آپ کو علاو کرتی ہے جتری اماؤنٹ آپ کو علاو کی جائے گی اتن ہی آپ کو کاسٹ ملے گی یہ منڈیٹری نہیں ہے کہ لازمی اتن ہی اماؤنٹ پرسنٹیٹ دی جائے تو سی پی سی کے تحرم دو ترہ کی کاسٹ ہوتی ہیں ایکچال کاسٹ ہوتی ہے کمپنسیٹری کاسٹ ہوتی ہے ایکچال کاسٹ کے حوالے سے یہ کرائٹیریہ ہے کہ یہ تو یہ عدالت کی دسکریشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ پھر عدالت ہی ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کتنی ایکسٹینٹ تک دینی چاہیے کس کی پروپٹی میں سے دینی چاہیے کون لائبل ہے یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے ایکچال کاسٹ کے لیے کہ عدالت کے پاس جوریسڈکشن ہے اس دعوے کو سننے کی یا نہیں ہے تو اس اٹ مینز کہ کوئی بھی عدالت کاسٹ اوارڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیس کے حالات و واقعات کے مطابق دی جاتی ہے لازمی دینی چاہیے اگر نہیں دی تو پھر اس کی وجوہات بیان کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ جو انٹرسٹ لگے گا وہ سلانہ 6% کے حساب سے بڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایکچال کاسٹ اور اب ہے کمپنسیٹری کاسٹ کمپنسیٹری کاسٹ کا یہ ہے کہ اضافی جو ایکچال کاسٹ سے دی جاتی ہے وہ کمپنسیٹری کاسٹ ہے اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ کلیم یا ڈیفینس لے کے آیا اور دوسری پارٹی اوبجیکٹ کرتی ہے ارلی اس پوسیبل کہ بھئی یہ جو لے کے آیا وہ تو فالز ہے مطبع جھوٹا لے کے آیا ہے اپنا مدہ تو پھر جب عدالت سیٹسفائے ہوگی تو عدالت کیا کرے گی ہر جانے کے طور پر پینالٹی کے طور پر اسے کہے گی کہ بھی آپ نے کمپنسیٹری کاسٹ گرانٹ کرنا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ اس کی پیکیونری جوریسکشن سے زیادہ نہیں آپ نے آبارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کمپنسیٹری کاسٹ کی گرانٹس یہ ہیں کہ if any party objects to the claim or defense on the ground that it is false claims or defense if the court is satisfied that claim is false and was raised earlier then it will be disallowed after recording reasons no court shall make any such order for the payment of an amount exceeding its پیکیونری jurisdiction the person against whom the order is made shall not be exempted from any criminal liability amount awarded under compensatory cost shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو actual cost or compensatory cost کا کچھ concept clear ہو گیا ہوگا